اگر آپ کا بجٹ بہت ہی کم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا موبائل ہو جو بیٹری چلانے میں بھی کافی اچھا ہو اور اس کے اندر آپشن بھی کافی زیادہ ہو تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے اسلام علیکم ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل شاہد موبائلز میں آج ہم جس موبائل کی انبوکسنگ لے کر آئے ہیں یہ موبائل فون ویگوٹل کمپنی کا ہے اس کا مادل نمبر آئی ایک سو دو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس موبائل کی مکمل تفصیل بتائیں گے اس موبائل کی قیمت بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے اندر ملنے والے تمام آپشن کے بارے میں بھی بات کریں گے اور موبائل کا لکھ بھی آپ کو دکھائیں گے مکمل طور پر چلا کر بھی دکھائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیئے سب سے پہلے اس باکس کو کھول لیتے ہیں باکس ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے اور کھولتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں ہمیں موبائل کے علاوہ اور کونگوں سے چیزیں ملنے والی ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں موبائل فون مل جاتا ہے ییلو کلر میں یہ موبائل فون اس ڈبے میں آ چکا ہے اور اس کے علاوہ اور کونگوں سے کلر اس میں آتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اور موبائل کے علاوہ اس میں چارجر مل جاتا ہے ہمیں اور ایک بیٹری ملتی ہے اس موبائل فون کے اندر آپ کو ہینڈ فری نہیں ملتی تو یہ موائل آپ کو ٹوٹل چار رنگوں میں مل جاتا ہے اور ہر رنگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر زیادہ خوبصورت ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے ییلو کلر یہ بھی کافی خوبصورت ہے اور جیسے جیسے آپ دوسرے رنگوں کی طرف جائیں گے وہ اس سے بھی آپ کو زیادہ خوبصورت اور بہتر لگیں گے تو سب سے پہلے موائل کا آورال آپ کو ایک لک دکھا دیتے ہیں کہ موائل دیکھنے میں کس طرح ہے موسیقی موائل کا آورال لک تو آپ دیکھی چکے ہیں اب بات کرتے ہیں اس موائل فون کے ڈیزائن کی تو یہاں پر جو سب سے پہلی چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ یہاں پر اس کی ٹارچ لائٹ کا بٹن دیے گیا ہے اور ساتھ میں اسی بٹن کا جو بارڈر بنایا گیا ہے وہ بلیک چمکتے ہوئے کلر میں بنایا گیا ہے جو کہ کافی خوبصورت لگتا ہے اگر موائل فون کے بٹنوں کی بات کریں تو نوکیا کا ون ٹین موائل کسی دور میں آیا تھا اس کے بٹن بلکھول اسی طرح گہتے اور اس کے ساتھ جلتا شیپ آپ کو بٹنوں کا مل جاتا ہے یہاں پر ویگوڈل کی نمبرنگ دی گئی ہے اور جو شیشے کا ڈیزائن بنایا گیا ہے وہ بھی کافی خوبصورت ہے موائل کے شیپ میں کافی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اس کے اوپر کی سیٹ پر یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویگوڈل آئی ایک سو دو موائل ہے یہ تو جیسے باقی ویگوڈل کمپنی کے موائل ہوتے ہیں ان کے بھی یہاں پر جو ہے ان کے موڈل نمبر لکھے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی اس کا موڈل نمبر لکھا گیا ہے آئی ایک سو دو موائل کے اوپر کی سیٹ پر دیکھتے ہیں تو ایک عدد ہمیں ٹاؤچ لائٹ مل جاتی ہے اور اس کے نیچے ایک عدد سپیکر اس موائل فون میں ہمیں مل جاتا ہے یہ موائل فون کیمرہ لیس ہے اس میں کیمرہ نہیں آپ کو ملتا بینہ کیمرے کے یہ موائل فون آتا ہے اور اس کے نیچے کی سیٹ پر آپ کو چارجنگ جیک مل جائے گا اور ہینڈ فی لگانے کے لئے ایک جیک دیا گیا ہے اور یہاں پر مائک اب اس کا بیک کور کھولتے ہیں بیک کور کھولنے کے بعد بیک کور کی کوالٹی اگر میں آپ کو بتاؤں تو نارمل سی کوالٹی ہے اور لچک دار ہے ٹوٹنے کا جلدی کوئی خطرہ نہیں ہے اگر زیادہ آپ زور آزمائی کریں گے تو پھر یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اب اس موبائل فون کے اندر کی سائیڈ پر دیکھتے ہیں تو دو جیک لگائیں گئی ہیں اسی میں استعمال کرنے کے لیے اور ایک جیک لگائی گئی ہے میموری کار لگانے کے لیے اس موبائل فون میں یہاں پر آپ کو سپیکر مل جاتا ہے سپیکر کی آواز جو ہے وہ بھی ہم آپ کو چیک کروا دیتے ہیں چلا کر اور اس پیکر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو آپ کو آواز سنائی دے گی ائر بیس میں وہ بھی اسی سپیکر کی آواز ہوگی اس کے اندر ڈبل سپیکر نہیں آتا سنگل سپیکر میں ہی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز کا اور بھی یہاں پر خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ فون پر بات کرتے ہیں تو اس پر تو آواز آئی گی ہی سامنے والے بندے کی بیک سیڈ سے بھی آپ کو آواز سنائی دے گی تو بہت ہی مفتاد رہنا پڑے گا آپ کو بات کرتے وقت اب اس موبائل فون کی بیٹری کی بات کرتے ہیں تو اس موبائل فون میں جو بیٹری کا سائز رکھا گیا ہے وہ وہی سائز ہے جو زیادہ تر نوکیا کے موبائل فون کا سائز ہوتا ہے موبائل فون کی بیٹری کا سائز جو ہوتا ہے نوکیا کا وہی آپ کو اس موبائل فون مل جاتا ہے ایک ہزار امیچ کی بیٹری اس موبائل فون کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے اب یہ بیٹری موبائل فون میں لگا لیتے ہیں اور موبائل کو آن کر کے میں آپ کو چیک کروائیتا ہوں کہ چلنے میں کس طرح کا ہے موبائل موبائل فون کی سکرین کے جو کلر ہیں وہ کافی پیارے آپ کو مل جاتے ہیں چھوٹی سکرین ہے کیونکہ 1.77 کی سکرین اس موبائل فون میں رکھی گئی ہے اگر تھوڑا سا سکرین کا سائز بڑھا دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا کم از کم اس موبائل فون میں 2 انچ کی سکین ہونی چاہیے تھی اب اس موبائل فون کی ٹارچ لائٹ آپ کو چیک کروائیتا ہوں چلا کر تو کافی بہتر ٹارچ لائٹ آپ کو مل جاتی ہے بہت زیادہ اچھی روشنی تو نہیں لیکن کافی اچھی روشنی اس موبائل فون کی آپ کو مل جاتی ہے ٹارچ لائٹ کی اب اس موبائل فون کے رنگر کی آواز جو ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کروائیتا ہوں چلا کر تو یہاں پر اس موبائل فون کی جو رنگ ٹون کی آواز ہے وہ نوکیا موبائل فون سے تو کم از کم آپ کو اچھی ملنے والی ہے اس موبائل فون میں اور آئی ٹیل کے موبائل جو آ رہے ہیں ان سے بھی اس کی آواز جو ہے وہ سننے میں مجھے تو کافی بہتر لگ رہی ہے یوزر پروفائل میں آپ کو سپر بیٹری کا آپشن بھی مل جاتا ہے اگر اس کو آپ کلک کرتے ہیں تو پاور سیونگ موڈ پر چلا جاتا ہے موبائل فون تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو یہ لو پر لے آتا ہے جیسے اسکرین کی روشنی کو کم کر دیتا ہے کیپیٹ کی لائٹ کو بند کر دیتا ہے اور جو اس کی آواز ہے والی ہمیں اس کو بھی کافی حد تک کم کر دیتا ہے تو ہر چیز کو لو پر لگر یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بیٹری ٹائم دے دیتا ہے موبائل فون تو اس موڈ کو ہم نارمل پر لے آتے ہیں اب دیکھیں روشنی جو ہے پہلے سے تیز ہو چکی ہے اب چلتے ہیں اس موبائل فون کے ویگوٹیل زون میں تو چیک کرتے ہیں کون کون سی چیزیں آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پر تو ٹاوچ لائٹ کا اپشن یہاں پر رکھا گیا ہے جس کو اب جیسے کلک کرتے ہیں تو یہاں پر وہی تمام ویگوٹیل کی طرح فاسٹ فلکر سلو فلکر آن اور آف یہ بھی میں آپ کو چیک کروائیتا ہوں آن پر لائٹ آن ہو چکی ہے دوسرے نمبر پر فاسٹ فلکر پر تیز تیز چلنا بجھنا شروع ہو جائے گی تیسے نمبر پر سلو سلو چلنا اور بجھنا لائٹ شروع ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو آف کر دیتے ہیں تو لائٹ بلکل آف ہو جاتی ہے کلکولیٹر مل جاتا ہے بلوڈو سم وال فون میں مل جاتا ہے الارم اور آٹو کال ریکارڈنگ آپشن بھی آپ کو مل جاتا ہے آپ اگر اس کو آن کر دیتے ہیں تو آپ کی آنے جانے والی تمام کالوں کو یہ ریکارڈ کر لیتا ہے اور آپ کو بیک اپ مل جاتا ہے اس کے نیچے ورڈ کلوگ اور سم ٹول کٹ وغیرہ مل جاتی ہے اب چلتے ہیں ملٹی میڈیا میں اور یہاں پر وہی ہمیں آڈیو پلیئر اور ایف ایم مل جاتا ہے ہاں اس موبائل میں جو ایف ایم رکھا گیا ہے وہ وائرلس ایف ایم ہے بینہ ہینڈ فری کے بھی آپ سن سکتے ہیں چھوٹا سا موبائل ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر آپ کو ایک ہزار تک نمبر سیف کرنے کی گنجائش مل جاتی ہے اس موبائل فون کے اندر فون بک میں ایک ہزار تک آپ اپنے موبائل نمبر سیف کر سکتے ہیں کافی اچھی جگہ اس میں آپ کو مل جاتی ہے نمبر سیف کرنے کے لیے اب چلتے ہیں اس کی گیمز میں اور یہاں پر ایف ایم ریس کے نام سے آپ کو ایک گیم مل جاتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چلا کے بیچ ایک روایت ہوں بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ موبائل فون بیٹری بہت ہی کم چلاتا ہے بلکل نیا موبائل خریدتے ہیں اس کے بعد بھی بیٹری ٹائمنگ آپ کو دیکھنے کو کافی کم ملتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایسی سیٹنگ دکھانے والا ہوں ایسی سیٹنگ بتانے والا ہوں جب آپ اپنے موبائل فون میں سیٹنگ کر لیں گے تو بیٹری ٹائمنگ جو ہے وہ پہلے سے دگنا بلکہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا اور آپ غور کیجئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں سیٹنگ کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو جیسے ہی آپ چلتے ہیں ڈسپلی کی سیٹنگ میں یہ ڈسپلی کی سیٹنگ میں آپ آگئے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوگا سکرین آٹو لک یہ دیکھیں اس کا جو ٹائم ہے وہ ایک منٹ پہ رکھا ہوا ہے اس کو کلک کریں ایک منٹ پہ آپ نے اس کو پندرہ سیکنڈ پہ رکھنا ہے پندرہ سیکنڈ سے زیادہ اگر آپ نے کرنا ہو تو تیس سیکنڈ زیادہ سے زیادہ بھی آپ نے رکھنا ہو تو پندرہ سیکنڈ سے تیس سیکنڈ تک آپ رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم آپ نے نہیں رکھنا سب سے پہلی بات تو زیادہ پندرہ سیکنڈ پہ ہی رکھے جاتے ہیں موائل فون آپ اس کو پندرہ سیکنڈ پہ رکھیں اچھا پندرہ سیکنڈ پہ رکھنے کے بعد آپ نے دوسری سیٹنگ کیا کرنی ہے بیک جانا ہے فون سیٹنگ کے اندر جائیں گے آپ لاسٹ میں لکھا ہوگا مسک سیٹنگ اس کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو LCD کی بیک لائٹ کا آپشن آ جائے گا اس کو آپ کلک کریں تو دیکھیں برائیڈنیس اوپر یہ بالکل فل ہے اور نیچے ٹائم دیکھیں 35 سیکنڈ ٹائم رکھا گیا ہے تو 35 سیکنڈ بہت ہی زیادہ ہے آپ اس کو کم کر کے 15 یا 20 سیکنڈ پر لے آئیں 15 سیکنڈ کر لیں یا زیادہ زیادہ 20 سیکنڈ جو کہ کافی ٹائم ہے اب اس کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ مبائل فون کو رکھ دیتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے بعد استعمال کرنے کے بعد کال وغیرہ کرنے کے بعد تو اس کی جو سیکنڈ کی لائٹ ہے وہ چلتی رہتی ہے 35 سیکنڈ تک بلا وجہ جس کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہوتی تو بیٹری جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے یوز ہوتی رہتی ہے جب آپ اس کو 20 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ پر کر دیں گے تو جیسے ہی آپ مبائل فون کو رکھ دیں گے تو 20 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ کے بعد مبائل کی سکرین کی جو لائٹ ہے یہ خود با خود آف ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آف ہو چکی ہے تو اس کی سیٹنگ کو آپ کم سے کم رکھیں جتنی آپ کو ضرورت ہے کچھ دوستوں کے اس چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی وہ آپشن میں جاتے ہیں اور دونوں کو لائٹ کو بھی فل کر دیتے ہیں اور نیچے سے ٹائم کو بھی فل کر دیتے ہیں تو دیکھیں اس کا جو فل ٹائم ہوگا وہ تقریباً ایک منٹ تک چلا جائے گا بلکہ ایک منٹ سے بھی اوپر چلا جائے گا جب ایک منٹ تک اس کی لائٹ چلے گی تو بیٹری کا تو بلکل ہی بیڑا گھرگ ہو جائے گا تو آپ نے اس ٹائم کو کم سے کم رکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دینا ہے اسی طرح وہاں پر جو میں نے آپ کو پہلے سیڈنگ بتائی ہے ڈسپلے کی اس کے اندر بھی جو آٹو لاک ہے ڈسپلے کا وہ پندرہ سیکنڈ پر میں نے رکھ دیا ہے کچھ دوست کیا کرتے ہیں تیس سیکنڈ ایک منٹ یا پانچ منٹ تک لگا دیتے ہیں اب آپ نے کال کرنے کے بعد موبائل فون کو رکھ دیا ہے جیم میں رکھ دیا ہے یا کہیں بھی ٹیبل وغیرہ پہ تو پانچ منٹ تک یہ موبائل کی لائٹ جو ہے اسکرین جو ہے وہ بلکل آن رہے گی اور لاک نہیں ہوگا تو اسکرین چلتی رہے گی موبائل جو ہے آپ کا سٹینڈ بائی پر رہے گا جیسے ہی آپ اس کو کم ٹائم پر لگاتے ہیں پندرہ سیکنڈ پر تو پندرہ سیکنڈ کے بعد آٹو لاک ہو جائے گا اور اسکرین بالکل آف ہو جائے گی اسی وجہ سے زیادہ تر موبائل جو ہے وہ بیٹرییاں بہت ہی کم چلاتے ہیں یہ سیڈنگ ان میں نہیں کر سکتے آپ لوگ تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اگر آپ سیڈنگ رکھیں گے تو آپ کے موبائل کی جو بیٹری کی ٹائم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گا تو اب چلتے ہیں باقی اپشن کی طرف اس موبائل فون کے کلینٹر مل جاتا ہے آپ موبائل فون میں اور اوپر فائل منیجر ہے فائل منیجر میں اس کی اپنی میموری جو ہے وہ تو بہت ہی کم رکھی گئی ہے لیکن اس میں آپ میموری کارڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں سولہ جیوی تک آپ اس میں میموری کارڈ لگا سکتے ہیں جس پر آپ آواز بدل بدل کر بات کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ نون پر رکھتے ہیں تو آپ کے اپنی جیسی آوازیں بلکل ویسی کی ویسی سامنے والے بندے کو سنائی دے گی جب آپ کال کریں گے اور دوسرے نمبر پر ایک آدمی کا آواز بھاری سی آواز آگے جانا شروع ہو جائے گی تیسے نمبر پر ایک بومن کی آواز اور چوتھے نمبر پر ایک بچے کی آواز رکھی گئی ہے آپ ان سب آوازوں میں آواز بدل بدل کر بات کر سکتے ہیں کال پر اب لاسٹ میں میں آپ کو اس موبائل فون کی قیمت بتا دیتا ہوں دو ہزار کی پرائز بیگر میں اس موبائل فون کو رکھا گیا ہے جہاں پر آپ کو اس موبائل فون میں ایک ہزار ایم ایج کی بیٹری مل جاتی ہے ایک ہزار تک آپ اس موبائل فون میں اپنے نمبر سیف کر سکتے ہیں وائلس ایف ایم ایڈ ڈول سیم چلا سکتے ہیں سولہ جبی تک آپ اس میں میموری کارڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی قیمت میں اس سے زیادہ آپشن کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے بہت ہی آپشن رکھے گئے ہیں اس موبائل فون میں اور موبائل فون کو بھی کافی خوبصورت بنایا گیا ہے یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پہنچتا رہے ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں ایک نیو موبائل کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے خیار رکھئے گا اللہ حافظ